السلام علیکم وحید جدوان آج کل پاکستان میں جو پولیٹیکل سسٹم چل رہا ہے جس طرح سے حالات چینج ہو رہے ہیں چیزیں کیونکہ محصر بھی بہت زیادہ ہے ایک چیز جو میں ضرور کہوں گا خان صاحب کو تقریباً عالم افتی انسان ہونے لگے ہیں گورنمنٹ میں ابھی تک وہ بیچارے اس طرح سے کام نہیں کر پائے جس طرح گویین وہ لے کے آئے تھے جس طرح ہم لوگ سوچتے ہیں وہ بھی اسی طرح سوچتے ہیں کیونکہ اپوزیشن نے کام نہیں کرنے دیا اور پھر اس کے بعد خان صاحب کیونکہ ان کا یہ ایکسپیرینس تھا جو ٹیم انہوں نے چوز کی تھی اس میں بہت سارے لوگ جو بھائر سے بھی لیئے تھے ان میں زیادہ تر لوگ جو تھے انہوں نے کام نہیں کر پائے اور اینڈ آف دے وہ ساری کی ساری چیزیں خان صاحب کو ہینڈل کرنے پڑی اور خان صاحب پھر دوسری ایک اور چیز بھی جو خان صاحب بسکری ہونٹ تو رن اوان من شو کیونکہ جب ملک چھو ہوتا ہے وہ وان من شو نہیں ہوتا جو آپ جو اس ملک کے لئے لائر ہوں کام کرنا چاہے جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس چیز کا اس وقت جو چیزیں ہیں جن کے بارے میں بات کی جا سکتے وہ یہ ہے کہ مہنگائی کے اوپر قابو نہیں پاسکے اور یہ ایک مین چیز ہے کیونکہ عام آدمی جو ہے اس کی روز مارا زندگی میں یہ چیز اس چیز میں وہ سب سے زیادہ سفر کرتا ہے دوسری چیز جو وعدے تھے جو کرپک لوگ تھے اس سے پیدے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ان میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت جیل میں نہیں ہے اسی طرح جناب کوئی باہر جا رہا ہے کوئی اندر جا رہا ہے پولٹیکل بیسز کے اوپر ان کو کیا ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ریلیف مل جاتا ہے ادارے اپنی ادارے جو ہیں وہ بلکل گرفمنٹ کی بات نہیں سنتے انہوں نے اپنی مناپلی بنائی ہوئی ہے کوئی گرفمنٹ کے اندر نہیں ہے جس کو دیکھیں وہ اپنی چیزیں کر رہا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ بیسکلی وہ پاکستان رن کر رہا ہے بنیسبت کی گورنمنٹ پاکستان کو رن کر رہا ہے ادارے اکسیٹ کر چکے ہیں اپنی لیمٹ میرا خیال ہے ان کا کنٹرول کرنا ان کو کنٹرول میں لانا is a very important thing ہمارا جسٹس ڈپارٹمنٹ اس کو بھی آپ دیکھ لیں جو بھی نئے چیف جسٹس آتے ہیں وہ بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ پولٹیکل سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں کہ وہ پولٹیکس میں آ جاتے ہیں اسی طرح ہمارے آدمی کے کافی سارے لوگ ہیں جو ایکٹیو ڈیوٹی ہیں لیکن وہ پولٹیکس کا حصہ ہیں اگر ہر ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے اس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے کیونکہ اگر ادارے اگر اس طرح کیسے کریں گے تو ملک اس طرح سے چل نہیں سکتا عام آدمی ہیں وہ ابھی تک بچارہ نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ کب اس کے لیے کوئی ریلیف آئے گا کس طرح اس کی زندگی میں آسانی آئے گی کس طرح سے جوبیں کریئٹ ہوں گی جس طرح سے ان کے بچے سکول جائیں گے سکولنگ کا بھی سسٹم ایک عجیب سا ہوا ہے ایک کلاس سسٹم کریئٹ کیا ہوا ہے جس کے بعد پیسے ہیں وہ بڑے سکول نہ جا رہا ہے جس کے بعد پیسے نہیں ہیں گورنمنٹ کے جو سکول ہیں زیادہ تر دیاتوں میں جو سکول ہیں ان کا در حال جا کے دیکھیں تو ان کے اندر موشی بندے ہوئے ہیں اور جو انڈیویجولز سکول ہیں جنہوں نے بنائے ہوئے ان کی فیسیں اتنی زیادہ ہیں کہ ماں باپ کی کمر توڑ دیتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ چتنا اور ایفٹ یہ دوسری سکول کر رہے ہیں اگر یہ ایفٹ گورنمنٹ ایک پراپر طریقے سے تمام سکولنگ سسٹم کو ایک طرح کر رکھے تاکہ اس میں بڑے چھوٹے کی تمیز نہ ہوں بلکہ سب لوگ وہاں پہ تعلیم حاصل کر سکیں باقی بیورکریسی وہ آپ کے سامنے ہیں وہ تو زیادہ تار ام ناٹ ٹاکیم بورڈ ایفیوان باٹ موسلی آپ جا کے ان کے آفیس میں جائیں یا ان سے ملیں آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ آپ کو جس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں آپ ایسا لگتے ہیں کہ وہ کئی بادشاہ سلامت ہیں اور آپ کو بلکل بہت انڈرمائنڈ کرتے ہیں اگر اس کا صحیح ہونا ہے کیونکہ ایک عام آدمی عرصانی کے ساتھ وہ بیچاری کو اگر پرابلم ہوتا ہے جس ٹرس چاہیے کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ جب جاتا ہے وہاں پہ اس کی کوئی بات سنی نہیں جاتی اور آدھے سے زیادہ لوگ جاتے ہی نہیں ہیں ماں پہ سو یہ ہے اس وقت گورنمنٹ کا سارے کا سارا سینیریو آپ آج آکے یہ جو وزیر ہیں یا صفیر ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں یار ان کی پروگریس نہیں تھی انہوں نے کام نہیں کیا کیا اس وقت جس وقت آپ چوز کر رہے تھے کیا ان کا آپ نے ان کی کریڈی بریٹی نہیں دیکھی تھی ان کا پاس نہیں دیکھا تھا ان کی کنڈینشیلز نہیں دیکھے تھے کیا اس وقت آپ نے نہیں دیکھا تھا کہ یہ آکے سرف کریں کہ کوئی اونچا بول رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لیڈر ہو گئے نہیں یہ نہیں ہے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بولتے ہیں وہ کر کے دکھائیں وہ نہیں کہ جو بولتے ہیں اور وہ کر کے کچھ نہیں دکھائیں ایسے لوگ میں ہمیں ضرورت نہیں ہے تو بیسٹ یہ ہے کہ خان صاحب still has a time and i think he has to go for a right way and choose the right people so they can run this country ہر آدمی کی ایک آواز ہے ہر آدمی کا ایک ویجن ہے میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو اس چیز کے بارے میں ضرور سوٹنا چاہیے anyway we have a dua for خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے basically خان صاحب is a good man لیکن ان کو وہ ٹیم نہیں مل سکی جس طرح کی وہ ٹیم چاہتے ہیں i think پاکستان کے اندر بڑے بڑے ٹیلنٹیٹ لوگ ہیں اور میرا خیال ہے کہ خان صاحب definitely right لوگوں کو لے آئیں گے so we are hoping for a good thing and inshallah 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 this country is going to be arised یہ arise ہوگی اور inshallah پوری دنیا میں چپ گئی stay blessed اپنے خیال رکھیں corona warits آج کل بہت زیادہ پھیلہ ہوا ہے اور اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں حالت government بھی اس وقت پریشان ہیں لوگ پریشان ہیں اس میں لوگوں کو بھی کام کرنا پڑے گا social distance اور اپنے آپ کو بچا کے رکھیں کیونکہ ہمارے پر hospitals اتنے نہیں ہیں کہ جو handle کرسکیں اس پڑے اس کو اس وقت time ہے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کا ایک دوسرے کو راستہ دکھائیں شکریہ خوش رہیں خوش رکھیں اللہ آپ سب کو خوش رکھیں آمین السلام علیکم بس طرف منукplaش